بہت چھوٹے میں کیونکہ بہت سے وقتہ یہاں موجود ہیں میں ایک وقتہ نہیں ہوں بہت سے اچھے لوگ بہت اچھے وقتہ موجود ہیں ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع دینا چاہیے صرف پانچ دریکٹ آپ سے چاہتا ہوں ایک چھوٹا سو سوال آپ سبی سے کرنا چاہتا ہوں ابھی عالی میں بیتا ہے پتر پچھ سرات جو رکھتے ہیں ہم لوگوں کیوں اس کا پالن ہمارے دھرم میں کیا جاتا ہے ہم اپنے پتروں کو یاد کرتے ہیں پتروں کو یاد کرتے ہیں اپنے پوروجو کو یاد کرتے ہیں ہمارے دھرم میں پوروجو کا مہت تو سب سے اوپر سب سے بڑھ کے ہے جیسا کہ بدائی کی نے بھی کہا ماتا پتا کا سمبان پوروجو کا سمبان سب سے پہلا ہمارے یہی آتا ہے ہمارے پوروجو کے نام کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمارے ماتا پتا کے نام کے ساتھ عزت کے ساتھ کوئی یادی کھلوار کرتا ہے تو کیا ہمیں بھرداش کرنا چاہیے بلکل نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے قطعی نہیں کرنا چاہیے آج یہی ہو رہا ہے ہم جن پرستیتیوں میں گھر گئے ہیں اور کیوں گھر گئے ہیں کیا تھے ہم لوگ پور میں ہم لوگ کیا تھے ہم نے لڑا ہے اپنے اتحاد کو سنرکشت کرنے کے لیے پوروجو نے ہمارے بلیدان دیا ہے وہ ان کی ندیہ بہی ہے تب یہ گوہرانویت اگرہاست ہمارا قائم ہوا ہے آج اس کا گروہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں ہم نے اپنا کھون نہیں بہایا ہے اپنا کھون نہیں بہایا ہے ہمارے پوروجو نے اپنا کھون بہایا ہے کس لیے یہ گوہرانویت اتحاد ہمیں دینے کے لیے یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے ہم نے کمایا نہیں ہے اتنا رکھ باہ کے اب صرف ہم لوگوں کا فرض اتنا ہے کہ اس کو سنرکشت رکھنا ہے ہم سب کا فرض یہی ہے کہ کسی سیحاد کو سنرکشت رکھنا بہرائیت سے میں آیا ہوں مہراجہ سویل دیو کی جن ستھلی گرم ستھلی یوت ستھلی بہرائیت رہی ہے آج بہرائیت جلے کا بیباجر کر کے شرابستی میں باٹا گیا ہے پھر بھی شرابستی بہرائیت ملا کر مہراج سویل دیو ان کا راج تھا ان کی راجدھانی تھی آج کیا ہو رہا ہے پرتوی راج چوہان جی کو لے لیجے میر بھوت جی کو لے لیجے سویل دیو جی کو لے لیجے آج کیا ہو رہا ہے یہ دحاس کے ساتھ پیلوار چھیڑ شاہ اور ہمارا سماج کیوں چھپ ہے مہراج سوہل دیو جی کا پریٹن سفل بنانے کے لیے پریٹن کی دشتی سے سویکریت ہوا کہ ہاں ایک بھر بھوے مندر کا نرمان ہو ہمارے بھوروجوں نے ہمارے بابا نے مہراج سوہل دیو اس سمیں ریاست ہوا کرتی تھی راج ریاستیں ہوا کرتی تھی اس سمیں اپنی ریاست سے چھے سو بھیگے جمین مہراج سوہل دیو کے نام پر ٹرسٹ بنا کر اپنے کو عدیقش رکھا ان کے بعد میرے پیتا جی عدیقش رہے ان کے نام کو آگے چلاتے رہنے کے لیے ٹرسٹ بنایا اور آج اس بھومی کا صدقیوک کرتے ہوئے میں نے اس بھومی میں سے سو بھیگے کا حصہ اس کے بنے بھب مندر کے نرمان کے لیے مہراج سوہل دیو کے اُتھر بردیس سرکار کو مہراج ہمارے مکہ آدھرنی مکہ منتری جی کو سمرپیت کیا ان کے شریع چرنوں میں نویدن کیا کہ مہراج سوہل دیو جی کا ایک بھو بندر نرمان ہو جس سے ہمارا اتحاس رکشت رہے مہراج سوہل دیو جی کا نام جو اتحاس کے پرنوں میں دھومی پڑھتا چلا جا رہا تھا پنر جیوت کو اور بھارت کے ہی نہیں بشو پٹھل پر مہراج سوہل دیو کو لوگ جانے اور ان کے گورب گاخاؤں سے لوگ پنچت ہو مگر کیا ہوتا ہے بولتے ہیں نا مہنب کوئی کرے کھانا پکائے کوئی کھانے چور آ جاتے ہیں ستی آج وہی ہے پوروش ہمارے آج سے پیسک سال پہلے ستر سال پہلے میرے بابا نے ان کے نام پر ٹرسٹ بنایا ٹرسٹ بنا کے بھومی ان کے نام پر دی ان کا نام کو سنرکشت کرنے کا ہر پریاست وہاں سے لے کے آج تین فیڈیو سے میں کرتا چلا آ رہا ہوں آج میرے دوارہ جمین دی گئی ہے اور وہاں بھو بہرائش پہ پریٹنس تل بھو مندر مہراج سوہل دیو کا میڈیکل کالیج کا نام بہرائش کے میڈیکل کالیج کا نام مہراج سوہل دیو کے نام پر یہ ساری چیزیں کیا جا رہا ہے جو پریاس ہو سکرا ہے کیا جا رہا ہے لیکن کوئی ان چوروں سے پوچھے جو ان کا نام چورا کر اپنے نام کے ساتھ جوڑتا چاہتے ہیں کیا کیا ہے کیا اتحاس ہے آپ کا آپ نے کیا پچاس سال میں سو سال میں کیا لوگزان دیا ہے آج کوئی اپنے پوروش کے نام کو بڑھانا چاہ رہا ہے آگے پہنچانا چاہ رہا ہے کیوں کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہر سماج میں اپنے اپنے ہوتے ہیں بیر پوروش ہوتے ہیں میں نہیں کہتا ہم نہیں چھٹ لاتا کسی سماج میں اپنے بیر پوروش نہیں ہوئے ہیں ہر سماج میں ہوئے ہیں ہم اپنے پوروجوں کو یاد کر رہے ہیں آپ اپنے پوروجوں کو یاد کریے اتحاس چھوڑی کر کے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے اور اپنے نام کی بھوکتہ بڑھانا اجت کارے نہیں ہیں اپنا جو مینا مدہ تھا میں نے کہا تھا کیونکہ زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے اپنے مدے کو میں کہوں گا تو آپ لوگوں سے میرا سب سے یہی نویجن ہے اکرپیہ ایک جوٹ ہوئی ہے ایک جھنڈا ایک سنگٹھن ایک نام چنیے اور اس کے اندر آکے اپنے سماج کے لیے صحیح اور غلط کیا ہے اس کو پہچانیے جو صحیح ہے وہ کریے جو غلط ہے اس کے خلاف ایک جوٹ ہو کر آواز اٹھائیے اور اتحاس کے ساتھ کتائی چھیڑ چھاڑ کو مد برداش کریے کیونکہ اتحاس ہی ہے ہمارا یہ رکھ سنچت اتحاس ہی ہے جو ہمارے پاس شیش ہے اور ہماری دروہ اور ہماری ویراست بہت زیادہ کچھ اب نہیں بچا ہے کسی بھائی کے پاس ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کو سنجھوئے اور اپنے اتحاس کو سنجھوئے کیونکہ آنے والی پیڑی کو جب آپ اتحاس بتائیں گے اتحاس ہم نے بھی کہیں سے سنا ہے آپ نے بھی کہیں سے سنا ہے اپنی پیڑیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کو آگے اپنی پیڑیوں تک پہنچانا ہے اور جس روپ میں اتحاس ہے اس کے سچے روپ میں پہنچانا ہے نہ کی چھیڑا ہوا اتحاس نہ کی جھوٹا اتحاس نہ کی پرجی بکے ہوئے اتحاسکاروں کا لکھا ہوا ہے آپ کی اتحاس یہ چیزیں آپ سبی سے میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ اس پر دھیان دیں اس پر اپنا دھیان آکرشد کریں سوچیں اور آگے اس بات کو اپنے آنے والی پیڑیوں تک بہائیں بہت بہت انیواد دیکھتا ہوں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو سماکت کرتا ہوں انہاں آپ سبی کا یہاں آئے بہت بہت آپ کا دنیواد کرتا ہوں یہاں منچہ سید سبی اتحاسیوں کا راشری اتحاسی کا بہت بہت انیواد پناہو